سردیاں ہیں تو سردیوں میں بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کو نگلیٹ کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں چکن سوپ پینا چاہیے یخنی پینی چاہیے گرم چیزیں کھانی چاہیے پھلوں کی طرف جاتے ہی نہیں خاص طور پر بہت سے ایسے لوگ جو گرمیوں میں بھی نہیں کھاتے ان کے پاس سردیوں میں یہ عذر آ جاتا ہے کہ اس کی تو تاثیر تھنڈی ہوگی تو یہ ہمارا گلہ پکڑ لے گا تو سردیوں میں ہم بیمار ہو جائیں گے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ایسا بلکل نہیں ہوتا یہ ہم لوگوں نے خود جو ہے یہ سوچ لیا ہوتا ہے لیکن یہ سوچ پھر ہمارا انٹرنل سسٹم بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے سو سردیوں کی جو پھلیں جس میں کنو ہے جس میں مالٹا ہے جس میں فروٹر ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں انار ہے انگور ہے اس کے علاوہ کیوی ہے یہ سارے وہ پھلیں جو کہ اللہ تعالی نے انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید بنائے ہیں اور اس موسم میں اتا رہے نا اس موسم میں اتا رہے تو دارسمنگی سیزنل ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ہم تھنڈر گرم کی تاثیر میں پڑ جاتے ہیں اچھا پھر سب زیادہ میری فیورٹ شکرکندی ہے اس کے علاوہ سنگھاڑے ہیں جو کہ بڑا مزہ آتا ہے دھوپ میں آپ بیٹھ کے کھائیں پھر وہ اتا کے ساتھ گاج رہے اور مولیاں بھی کھا لیں تو وہ ایک زبردست کامبینیشن بن جاتے ہی تو یہ جو پھلو کا ایک کامبو ہے یہ دن میں آپ کے لیے کتنا ضروری ہے تو آؤٹ ڈے ڈے آپ اس کو کتنا لے سکتے ہیں اور آپ کا انٹرنل سسٹم اس سے کتنا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہتے ہیں یہ کہ سردیاں ہو تو سردیوں میں وائٹمین سی آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں جوائن کر چکی ہیں فیٹنس ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر ہیں آئیشہ عباس اسلام علیکم آئیشہ good morning کیسے آپ میں بلکل ٹھیک ہوں والیکم سلام اچھا پھلو کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ مارننگ میں آپ کو ایک کامبو بنانا چاہیے پھلو کا سردی ہے گرم ہے سپیشلی انار یا کیوی کا اگر میں ذکر کروں تو بہت سائے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ کنفیوزن ذرا دور کر دیں آپ ٹھیک ہے اچھا یہ کنفیوزن اس طریقے سے دور ہو سکتی ہے کہ اگر قدرت کے ساتھ ہم ہم کچھ چیننج کیسے کر سکتے ہیں بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قدرت کا یہ نظام ہے سردی کے بعد گرمی آنی ہے گرمی کے بعد سردی آنی ہے اس صبح کے بعد شام ہونی ہے شام کے بعد رات ہونی ہے تو یہ قدرت کا نظام ہے قدرت کے نظام کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں اور قدرت کے ہی نظام کے ساتھ یہ پھل اور سبزیاں اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو یہ پھلوں کا جو سسٹم چل رہا ہے یہ بھی قدرت ہی چلا رہی ہے تو یہ جو پھل آ رہے ہیں اور سردیوں کے حساب سے جو سردیوں میں اس وقت ہمارے پاس پھلوں کی تعداد ہے اور میں تو کہتی ہوں کہ ہم اس قوم میں سے ہیں یا ہم وہ لوگ ہیں ہم اتنے بلیسٹ ہیں کہ ہمارے پاس اتنی تعداد میں یہ چیزیں ہیں اور ہم ابھی بھی آرام سے جا کے سو اور دو سو میں لے سکتے ہیں آپ کبھی باہر کی کنڈریز سے دیکھ سکیں جو ڈالرز میں آپ کو ایک ایک پھل مل رہا ہوتا ہے ہم تو تھیلیاں بھر کے لے آتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم تھنڈے اور گھرنگ کے چکروں میں پڑھے ہیں ہمیں تو وائٹیمن سی مل رہا ہے آپ دیکھیں ہماری سکن کو چاہیے کیا ہے کلیجن چاہیے کلیجن کا ساری جو ڈیپینڈنسی ہے وہ وائٹیمن سی پہ ہے تو وائٹیمن سی ہمیں ملنا پھلوں سے ہم تھنڈے گرم کے چکر میں پڑھے ہیں ہمیں کامبینیشن میں لےنا ہے that's what you're talking about and that's absolutely true تو ہمیں تھنڈا گرم نہیں سوچنا ہمیں وائٹیمن سی جتنا ملتا ہے ہمارا امیونٹی جو ہے levels they really get boost up جب ہمارا امیون سسٹم boost up ہو جاتا ہے تو پھر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں free radicals کے ساتھ ہم اس نزلے زکام خاسی flu اس سے بت سکتے ہیں اور automatically ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں and this is the best solution ہم اس کو combination میں لے لیں ہاں یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا کسی ایک چیز پہ now custard apple ہے شریفہ جو آپ نے اس کی شخصیت بیان کی اس کی جو definition ہے ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہم نے اس کا ایک ٹکڑا ڈال لیا ہم نے تھوڑا سا انار بیچ میں ڈال لیا ہم نے تھوڑا سا مصمی بیچ میں ڈال لیا ہم نے تھوڑا سا مصمی بیچ میں ڈال لیا ہم نے تھوڑی کیوی ایچ کر لیا اور ایک combination بنا لی اچھا ہم اس کو ایک fruit اور salad کی combination میں ڈال کے لے لیں تو یہ پورا lunch بن جاتا ہے اور جو لوگ they really want to reduce their weight تو اس میں یہ ہوتا آتا ہے کہ وہ salad اور fruit کی combination میں لے لیں جو mistake ہمارے ہوتی ہے basically وہ یہ ہوتا ہے کہ جی کھانا شانا سب ہو گیا اچھا لاؤ جی لاؤ پھل لیا this is the mistake وہ نہیں ہوتی پھل اور فروٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارا پورے میل میں آتا ہے یہاں میں تھوڑی سی correction کروں اچھا سوری میں آپ کو interrupt کر ہوں جیسے آپ نے کہا نا کہ پھل اور جو ہماری دیگر جیسے کھانے کی چیزیں ہیں روٹی چاول وغیرہ الگ الگ میلز ہیں یہ لیکن ہم نہیں سمجھ پاتے اچھا کبھی آپ ڈائیٹ شروع کریں تو آپ کو ہی کہا جاتا ہے کہ اچھا تھوڑا پھلوں سے دھو رہیں کیونکہ اس میں مٹھاس بہت ہے یہ میٹھے ہوتے ہیں شگر لیول سپائک کر دیتا ہے دیکھیں شگر لیول سپائک کرتے ہیں بات صحیح ہے پھلوں کے اندر ہی ہوتا ہے میرا ڈائیٹ پلان آپ نے ڈیزائن کیا ہے اور مجھے شگر کریونگ سوٹی ہے قدرتی بات ہے آپ کے ٹیسٹ بٹس ہیں آپ کو میٹھے کا بھی دل کرے گا کڑوے کا بھی اگر کر سکتا ہے سب چیزوں کا دل کرتا ہے میٹھے کی کریونگ ہے تو کھیر یا گاجر کا حلوہ یا چوکلٹ سے بہتر ہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم نے اپنی جو ریکوائیمنٹ ہے وہ پھل سے پوری کر دیتے ہیں تم نے تھوڑا سا پھل کھا لینا ہے اب یہاں پہ کلائنس کو یہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے تو ہمیں پھل کی زیادہ دے دی ہے تو آؤ جی آؤ بسم اللہ بسم اللہ کرو اور پوری پوری پیٹے پر کے کھو یہاں پہ میں بتا دوں کہ اس کے اندر ہوتی ہے تو یہ پھل کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دن کے اندر ون سرونگ یا ٹو سرونگ لے لی سپیشلی اگر آپ کے سرم انسولین لیولز بڑھیں میں آپ کی فیملی میں ڈائیبیٹیز ہے آپ کا وزن بڑھا ہے آپ نے اپنا وزن ویڈاکشن آپ نے بہت زیادہ پھل لے لیے تو آپ کو شگر فرکٹوز ملتی ہے آپ کا وزن اور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اتنا پھل نہیں کھانا آپ کو کہا گیا آپ ایک سے دو سرونگ لے لیں یہ ہے اس کی اچھا رکھ شاہب جیسے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وائٹیمن سی بھی ہم لے لیں تو اس سے ہماری سکن بھی بڑی اچھی ہو جائے سارا سب کچھ ہو جائے اب اس میں لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے کوئی سپلیمنٹ لے لینا ہے باہر سے ٹھیک ہے وہ کھا لینا ہے وہ سپلیمنٹ انہیں منظور ہے لیکن وہ جو وائٹیمن سی سٹرس فروٹ سے آ رہا ہے وہ انہیں منظور نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی کنو گلا خراب ہو جانا ہے چھکوترا یہ تو بڑا گھٹا ہے اور اس سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے تو میں چاہوں گا کہ لوگوں کو ذرا اس پہ گائٹ کیجئے گا کہ آپ کا گلا کنو یا اس سے کھانے سے خراب نہیں ہوتا جو رات پیپسی پی تھی یا رات جو کولڈنگ پی تھی اس سے خراب ہوا ہے تو اب آپ وہ کنو پہ ڈال رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے اور گولی کھانے سے آپ کو وائٹیمن سی ٹھیک ہے مل رہی ہے لیکن گلا آپ کا اس گولی سے بھی خراب ہو سکتا ہے میرے پاس ایک وائٹیمن سی کا نام ہے جو میں نہیں لینا چاہتی اور جو اس سے گلا خراب ہوتا ہے وہ تو شاید ہی کسی وائٹیمن سی سے ہو کمپنی والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے وہ بڑی سکھٹی ہوتی ہے تو گلا آپ کا کسی بھی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے آپ نے اگر اپنا خیال نہیں کیا ہوا آپ تھنڈا پانی استعمال کر رہے ہیں آپ نے کیئر نہیں کیا وہاں آپ ویسے ہی ویک ہیں آپ کا ایمیون سسٹم ویک ہے تو تب بھی آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے اس کا الزام ڈال دیں آپ کی نوبی تو آپ اس کا الزام کسی گولی کے اوپر ڈال دیں یا آپ اس کا الزام الزامات ڈالنے میں دھوم ویسے ہی سب سے آگئے ہیں ہماری تو غامی بہت آگئے ٹھیک ہے نا تو اس میں پھلوں کا استعمال آپ اچھے طریقے سے رکھیں آپ ویسے ہی فٹ ہوں مضبوط ہوں آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹی آپ کی ڈائیٹ ہر چیز ہو تو آپ کا گلرش اللہ نہیں خراب ہوتا ہاں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا دھیان کرنا ہے اپنا سوشل ڈسٹنسنگ کرنی ہے بار بار ہم ہاتھ ملانے لگ جاتے ہیں بار بار ہم اگلے والے کے ساتھ ہم تھوڑا فاصلہ رکھے نہیں بیٹھتے ذرا سا کچھ ہوتا ہے ہم لوگ ان چیزوں سے تو ان چیزوں سے ہم کیچ کرتے ہیں انفیکشن ہم پھل کھانے سے ہمارے گلے نہیں خراب ہوتے اچھا ڈاکسر بھائی کار چیز بیس ٹائم پھل کھانے کا کونس ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے آپ پھل کھائیں یہ بیس ٹائم ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ اپنا لنچ کا کمبو ایسا کر لیں کہ آپ اس میں پھل کھا رہے ہیں کچھ کہتے ہیں مارننگ میں آپ پھل کھائیں فریش جوس پھیں تو پلیز بتائیتا میں بھی اس کو یہی پریفیر کرتی ہوں کہ اگر آپ دن کی شروعات یعنی کہ بریکفرس کے ٹائم پر اپنے لے لیتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے بچوں کے لیے بہت اچھی سجیشن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ ان کے لنچ باکسز پریپیر کرتے ہیں وہ چیمبرڈ ہوں اور اس میں آپ ان کو ایک فروٹ ضرور دیں جب وہ اپنے سکول میں جائیں رادہ دن کہ وہ پاکٹیڈ یا پرسیس چیزیں استعمال کرتے ہیں یا جوس یا چپس وغیرہ تو وہ بہت اچھا ہے کہ وہ فروٹ لیں ورنہ یہ ہے کہ آپ لنچ کے اندر یہ سالیڈ اور اس کا ایک بتایا یہ کامبینیشن بتا دی یہ لے سکتے ہیں چوتھا جو ہوتا ہے پری این پوسٹ ورک آؤٹ کے جو ہمارے ڈائیٹ بلانز ہم بناتے ہیں اس میں ہم فروٹ ضرور دیتے ہیں کہ آپ نے پہلے فروٹ لے لیا وہ کون سا فروٹ ہوتا ہے وہ آپ بنانا کا استعمال اگر کرتے ہیں تو وہ آپ کو انرڈی لیولز ایک دم بوسٹ اپ کرتا ہے اور آپ کے اندر اتنی انرڈی آتی ہے پٹیشم آپ کا آتا ہے مسل کے لئے بھی بہت اچھا ہے زیادہ پری میں پھر اس کو یوز کریں ہاں پری میں بھی یوز کر سکتے ہیں پوسٹ ورک آؤٹ بھی آپ کی بلکل انرڈی لیولز ڈین وی بھی ہے تو آپ اس کا شیک بنا کے لے لیں اور شام کے ٹائم پہ بھی تو یہ چیزیں آپ دن کے ٹائم کر لیں تو بہت اچھا ہے اور مغرب کے بعد آپ پروٹین کی طرف چلے جائیں کیونکہ ان کے اندر کاربز ہوتی ہیں اور شگر فرکٹوز ہوتی ہیں تو یہ آپ کا جو ہے یہ مجھے یہ چیزیں بہت بہتر لگتی ہیں اور آخری اس کا جو سب سے اچھا حل ہے وہ فروٹس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بھوک لگے تو رادہ دین کہ آپ نے ریفریجوریٹر کھولا اور اس میں ایک بہت اچھا سپائسی جوسی برگر پڑا ہوا تھا یا پیزا کی سلائس تھی یا اس میں لزانیا تھا تو جی تو اسی شریفائی کھا دو شریفائی کھا دو تو اوئی چنگا اچھا ڈاکسیبہ مجھے کار چیز سمجھائے گا جیسے کہ چلیں گی تو تھوڑا ہم نے کھا نا کہ جیسے پھل جو کہ سیزنل فروٹس ایسے جب ہم بات کرتے ہیں شکرکندی ہے سنگھاڑوں کی ہیں میں نے پنجاب میں بہت ٹرینڈ دیکھا ہے کہ دھوپ میں شکرکندی سنگھاڑے گاجرے مولی چکندر آپ نے ایک وہ بنایا ہے جناب اس کی پلیٹ اور آپ وہ کھا رہے ہیں دوپہر کے ٹائم پر تو اس میں اس حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں کہ سنگھاڑے کھا رہے ہیں یہ آپ شکرکندی کھا رہے ہیں یہ آپ کے لئے کتنا فائدہ مند ہے بہت فائدہ مند ہے سنگھاڑا تو بہت ہی اچھا سنگھاڑے کا تو ایون پاوڈر جن لوگوں کے ہائی جشوز ہیں ان کے لئے اتنا زیادہ فائدہ مند جن لوگوں کا وزن نہیں بڑھ رہا ہوتا اگر وہ سنگھاڑا پاوڈر جو ہے اس کو صبح شام لیتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے تو سنگھاڑا پاوڈر تو آپ کے ویکنس کے ایشوز کے لئے کچھ لوگوں کے اندر یہ مسکونسپشن ہے کہ پرگننسی میں اس کو نہیں لے سکتے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ویکنس کے جو ایشوز ہیں ہائیٹ کے جو ایشوز ہیں وہ سارے سنگھاڑے سے سولو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور شکرکندی کا جہاں تک ہے یہ بہت لیمٹیڈ ٹائم ڈیوریشن کے لئے یہ دونوں چیزیں آتی ہیں دونوں چیزیں اتنے تھوڑے ٹائم ڈیوریشن کے لئے آنا ہے اس کو آپ گھر میں لے کے آئیں آپ اپنے بچوں کو دیں ڈیویزن بی ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہی نہیں کروایا آنا انہوں نے بہت تھوڑے دنوں کے لئے کچھ عرصے بعد انہوں نے چلے جانا ہے بچوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کیا چیزیں ہیں اور کل انہوں نے بڑے ہو جانا ہے اور ان کو ان چیزوں کا ٹیسٹ پتہ نہیں ہوگا ان کے بینیفٹس ان کے اندر جو وائٹیمنز موجود ہیں ساری چیزیں تو وہ اس کی غزائیت اور اس کی نیوٹرینٹ ویلیوز کی جو فائدے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور یہ بہت ضروری ہے جیسے آپ نے کہا بچوں کو آپ ان ٹیسٹ سے فیمیلئر کریں لگ سہب بہت شکریہ آپ موجود تھی گفتگو کر رہی تھی ہمارے ساتھ کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں اچھا کھانے کی تو فیصل وہی بات ہے کہ ایک جوسی برگر یا پیزا نزانیا یا پاسٹا اچھا کھانا نہیں ہیں فروٹس پر بھی دہان دیں یہ بھی بہت اچھی چیزیں ہیں